الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہزگاری پیدا ہو سامین گرامی سال کے تمام مہینوں میں ماہ رمضان کو جو فضیلت و برتری اور انتیازی حیثیت حاصل ہیں وہ کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں یہ مہینہ نزول سعادت کی یادگار ہے صبر و تحمل اور ایتھاری نفس کا معلم ہے اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے مغفرت و رحمت کی برسات ہوتی ہیں گناہگاروں کو راہی نجات مل جاتی ہے فسق و فجور میں کمی اور اعمال سالحہ میں کثرت ہوتی ہے تلاوتِ قرآن، ذکر و عدگار اور دن رات دین کی ترغیب اور تبلیغ کے مجالس مناقض ہوتی ہیں اہلِ ثروت و دولت رضاِ الہی کے لیے فرض زکاة کی ادائیگی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لوگ قیام اللہ یعنی نمازی تراویح میں شرکت کرتے ہیں بارگاہِ الہی میں سربس حجود ہو کر دعا و مناجات کرتے ہیں توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اپنی بدگرداریوں اور سیاہکاریوں کو معاف کر آکے اللہ کی رضا مندی اور جنت کے مستحق پہرتے ہیں سامینِ گرامی روزے کی فرضیت کے اصل حکمت انسانوں کو صبر و پرہیز کی مشق کرانا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس مقصد کو خود اپنے کلام میں ایک جامع اور مانع انداز میں یوں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی روزوں کے فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تم تقویٰ و پرہیزگاری اور صبر و تحمل کے خوگر بن جاؤ کیونکہ یہی پرہیز تمہاری نجات کا باعث ہے ڈاکٹر حضرات کا قول ہے پرہیز علاج سے بہتر ہیں اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو پرہیز ڈاکٹر بتلاتے ہیں ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اس سے احتراز کرتے ہیں ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے ورنہ بیماری بڑھ جائیں گی اور اگر پرہیز نہیں کریں گے اور پھر بیمار ہو جائے یا بیماری بڑھ جائیں تو ایسے آدمی کو نہ یہ کہ کڑوی عدویات اور سخت دوائیاں اپنے حلق سے نیچے اتارنی پڑتی ہیں بلکہ بعض اوقات تو علاج کی غرص سے اور ان فاسد مادوں کے اخراج کی وجہ سے اعزائے بدن کو قینچیوں سے اور آپریشن کے آلات سے کاٹ دیا جاتے ہیں اور کہیں یہ بھی مشاہدے میں آتا ہے کہ آگ اور کرن کے ذریعے بدن کو داغ دیا جاتا ہے تاکہ وہ فاسد مادوں کا اخراج ہو جائے جو بدپرہیزی کے وجہ سے بدن کے اندر پائدہ ہو چکے ہیں عزیزانی کے رامی بے عینی رمضان بھی ہمیں یہی پرہیز سکھانے کے لئے آتا ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے منع کرنے پر حلال و پاک اشیاء سے دن بھر قد تعلق اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے پرہیز کرتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے عام دنوں میں حلال قرار دی ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے منع کردہ تمام برے اعمال اور دیگر سیعات سے بھی ہم اجتناب کریں لیکن اگر ہم اس پرہیز کی پولیسی کو نہیں اپنائیں گے تو میرے دوستو جنت میں داخلے کے لئے اسی انسانی بدن کے فاسد ماد دو اور بگڑے ہوئے گندے آزا کا علاج کروانا پڑے گا پہلے یہ گندے آزا نکالنے پڑیں گے یہ جلانے پڑیں گے یہ کٹوانے پڑیں گے تب جا کے یہ بدنی انسانی جنت میں جانے کا مستحق بنے گا تو تصور کیجئے کیا وہ علاج کوئی برداشت کر پائے گا کہ اس نرم و نازک انسان کو اپنی بدپرہیزی کی انجام بگدنے کے لئے اس آگ میں ڈبو دیا جائے گا جس کی درجہ حرارت دنیاوی آگ سے ستر گناہ زیادہ سخت ہیں کھانے کے لئے گندہ خون زخموں سے نکلنے والی پیپ کانٹے دار جھاڑیا اور پینے کو ابلتا کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا علاج کے بطور سب سے ہلکے سزا یہ ہوگی کہ انسان کو آگ کے جودے پہنائے جائیں گے جن کی حرارت اس قدر شدید ہوگی کہ ان کی وجہ سے اس شخص کا دماغ یوں جوش مارے گا جیسے ہنڈیا چھولے پر جوش مارے گی ہیں یہ وہ علاج ہیں جس کے بعد دنیا میں بدح پرہیزی کی بنا پر اور فاسد مادوں کو اپنے جسم میں جگہ دینے کی بنا پر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس علاج سے اس کو نہ گزارا جائیں اور جب یہ فاسد مادے اس انسان کی جسم سے نکل جائیں گے جہنم کی آگ میں اس کو ترپا دیا جائے گا تو اس کے بعد اس کو اجازت مل جائے گی کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے لیکن اس کے لئے بھی شرط یہ ہیں کہ وہ مشرق نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹہرایا اب ذرا خود سوچیں کہ یہ علاج بہتر ہے یہ سزا بہتر ہے یا آج ہماری پرہیز بہتر ہے تو یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں ہمارے لئے یہ پیغام بھی ہے کہ آج ہی منع ہو جاؤ آج ہی پرہیزگاری کے عادی بن جاؤ آج ہی تقویٰ کے خوگر بن جاؤ اور آج ہی اپنے اندر وہ اعلا قوالیٹی والے صفات پیدا کرو جن کی بنا پر تم اللہ کی رضا مندی کو جیت سکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی بدولت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرما دے گا عزیزانی گرامی یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر فرض قرار دیا ہے چنانچہ سور بقرہ آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیا گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ اور اگلی آیت میں فرمایا جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے حدیثی مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم حلال رمضان کو دیکھ لو تو روزے رکھو اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزوں کو ارکانی اسلام میں سے قرار دیا ہے میرے محترم دوستو یہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ بہت سارے فضائل کو لے کر آتا ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں تیامت کے دن اس دروازے سے جنت میں صرف روزدار ہی داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکے گا بخاری شریف کی روایت میں اور بخاری شریف میں ایک اور حدیث منقول ہے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اور ایک اور حدیث میں ہے جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شیعتین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے بخاری شریف ایک اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے موکی بھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہیں روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثوابہ حاصل کر کے خوش ہوگا روزہ قیامت کے دن مومن بندے کی سفارش کرے گا اور یہ سفارش اللہ کے دربار میں مسترد نہیں ہوگی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے خاص طور پر جب افطاری کے وقت کوئی روزہ دار اللہ کے دربار میں عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے مانتا ہے تو اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کا بھی رد نہیں فرماتے ابن ماجہ کی روایت ہے فرمایا افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں عزیزانِ گرامی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے اور ایک کتاب ہے سنتِ نبوی اور جدید سائنس اس میں وہ لکھتے ہیں عصرِ حاضر کی جدید سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جسمی انسانی پر سال بھر میں لازمان کچھ ایسا وقت آنا چاہیے جس میں اس کا مادہ کچھ دیر فارغ رہے کیونکہ مسلسل کھاتے رہنے سے مادہ میں مختلف قسم کی رتوبتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آہستہ آہستہ زہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں لیکن روزے سے یہ رتوبتیں اور ان سے پیدا ہونے والے کئی محلک امراض ختم ہو جاتے ہیں اور نظامی انہزام پہلے سے قویتر ہو جاتا ہے روزہ شوگر دل اور مادے کے مریضوں کے لئے نہایت مفید ہے اور ایک مشہور ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ روزے سے دماغی اور نفسیاتی امراض کا کلی طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت میں ہمارے لئے کیا فوائد نہیں رکھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان روزوں کی احترام اور اس مہینے کے آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق ادا کرنا عزیزانی گرامی جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے اور عید کا چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنا چاہیے اور نبی علیہ السلام جب چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے یہ دعا مختلف الفاظ میں ہیں لیکن ترمیزی شریف کی ایک روایت میں دے سامنے ہیں تو وہی دعا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہم اہل لہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما یحب ربنا ویرضا ربنا وربک اللہ حلالی رمضان کے متعلق ایک دیانتدار مسلمان کی گواہی کافی ہے ابودعود شریف کی روایت ہے چاند نظر نہ آسکے تو ماہ شعبان مکمل ہونے پر روزے رکھنے چاہیے اور اس میں یہ شبہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ ایک روزہ ہم سے چھوٹ گیا یا یہ دو دن کا چاند ہے بلکہ یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ رمضان کا چاند اگر نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن پورا کر کے آپ اس کے اگلے دن سے رمضان کا پہلا روزہ شورو کر دیں حال بتا حدیث میں آتا ہے ابودعود شریف کی روایت ہے مشکوک دن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے اور مشکوک دن سے مراد شعبان کا تیسوہ دن ہے یعنی جب اس رات چاند نظر نہ آئے تو صرف شک کی بنا پر روزہ رکھنا کہ اگر رمضان ہوا تو رمضان کا روزہ ہو جائے گا اگر نہیں ہوا تو نفل ہو جائے گا ایسا روزہ رکھنا ممنوع ہے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے روزہ کے عاداب احکام اور مسائل انشاءاللہ اگلے ٹرانسمنشن میں یا اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی آپ کے خدمت میں رکھیں گے